چائے اور یہ چینی زبان کا لفظ ہے تاریخ دانوں کے مطابق چائے کا استعمال سب سے پہلے دو ہزار سات سو سنتیس قبل مسیح میں شہنشاہ شننانگ کی عید میں چین سے شروع ہوا لیکن چینی لٹریچر میں چائے کا ذکر تین سو پچاس میں شامل کیا گیا یہ افسانوی مشروع پانچ ہزار سال پہلے گلتی کے نتیجے میں سامنے آیا چین کا ایک شہنشاہ شننانگ ہمیشہ پانی بار کر پیتا تھا ایک دفعہ وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا وہاں اس کا خادم پانی اُبار رہا تھا قریب ہی سوکی ٹہنیوں کی آگ جل رہی تھی کہ سوکی ٹہنی کے چند خوشک پتے پانی کی کیتلی میں گر گئے پتوں کی وجہ سے پانی کا رنگ قدر رنگین ہو گیا جلدی میں پانی شہنشاہ نے پی لیا شہنشاہ کو پانی کا ذائقہ پسند آیا چنانچہ شہنشاہ شننانگ نے جھاڑیوں کے بیر جمع کرنے کا حکم دے دیا یہ دنیا میں چائے کا پہلا گھونٹ تھا جو شہنشاہ شنانگ نے پیا جلد ہی چائے چین کی ثقافت بن گئی چھٹی صدی عیسوی میں چائے کا پھلاو جاپان کی طرف ہوا آٹھ سو تک ایک زینبد راہب چائے کے استعمال پر تفصیلی تاریخ لکھ چکا تھا اور چونکہ زینبدوں کا خیال تھا کہ چائے روانی ارتقاز میں مدد دیتی ہے اس لیے یہ مشروب ان کی مذہبی رسومات کا حصہ بن چکا تھا بدھ مشنری لوگ جب جاپان گئے تو اپنے ساتھ چائے بھی لے گئے چائے کی دیو ملائی داستان میں وہ وقت بھی آیا جب کچھ بھارتی اور جاپانی بدھوں نے چائے کا استعمال مہاتمہ بدھ کی کہانی بیان کرنے کے لیے کیا ان کے مطابق مہاتمہ بدھ پانچ سال بعد جب مراقبے سے جا گئے تو انہوں نے چائے کے جنگلی درکت کے پتے کھائے جاپان میں تعارف کے بعد جلد ہی وہاں پر چائے کی ثقافت اور چائے کی رسم چاؤ تویوں نے جنم لیا جس کے لفظی معنی چائے کے لیے گرم پانی ہے چائے کی اس رسم میں چائے انڈیلنا اور گیشا کے مہمان کو چائے پیش کرنا نفاست اور خوش اسلوبی کا انداز سمجھا جانے لگا آرش نیاد یونانی صحافی اور تاریخ دان لفظہ دیون برن نے جسے اس زمانے میں جاپانی شہرت ملی تھی چائے کی اس رسم کو دیکھا اور لکھا جیسے جیسے جاپانی عمرہ کے درمیان چائے کے مقابلے میں عام ہونے لگے تو چائے کے استعمال سے اصل ذین بودھ مت کا انصر خطف ہونے لگا ان مقابلوں میں چائے کی صحیح امیزش کا مقابلہ جیت جاتا تو انعام میں اسے جواہرات اور ذرائع بکتر دیا جاتا تیروی عیسنی میں بودھ رہبو نے چائے کو اس کی اصلی ذین ترکیب استعمال کی طرف لانے کی ناکام کوشش کی پندرہ سو ساٹھ میں جب پرتگالی مشنریوں نے چین کے ساتھ اجارتی تعلقات قائم کیے تو یورپ میں چائے درامت کی جانے لگی کچھ تاریخ دان اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے ایک سال پہلے عرب تاجر چائے اٹلی کے شہر وینس میں لا چکے تھے یورپ کو چائے کا پہلا جہاز سولہ سو دس میں وینڈیزی تاجروں نے بھیجا جو یہ چین اور جاپان سے امپورٹ کرتے تھے سولہ سو پچاس میں ان تاجروں نے اس کی درامت کا سلسلہ امریکن کالونیوں سے شروع کیا شروع شروع میں چونکہ چائے بہت مہنگی تھی اس لیے یہ صرف عمرہ کا مشروب بن چکی تھی پہلے وینڈیزی لوگوں میں عام ہوئی ہر کوئی اس انجانے مشروب کو پینے کے لیے تیار بھی نہیں تھا ڈاکٹروں اور حکیموں کا کہنا تھا کہ یہ کالا اور کڑوا مرکب لوگوں کے لیے کیسے اچھا ثابت ہو سکتا ہے تقریباً ایک سو سال کی بحث کے بعد سولہ سو دس میں عام لوگوں تک چائے کی رسائی ہوئی ڈاکٹروں کی مخالفت کے باوجود یورپی لوگوں کی صحت پر چائے کا مصبت اثر ہوا پینے کا پانی چونکہ صاف نہیں تھا اس لیے چائے کو محفوظ سمجھا جاتا تھا برطانیہ میں چائے کی تجارت سولہ سو باون میں چائے پہلی دفائنگ لینڈ کے کافی خانوں کو فروقت کی گئی جلد ہی یہ برطانیہ کا قومی مشروب بن گیا سترہ سو تک برطانیہ دو لاکھ چالیس ہزار پاؤنڈ چائے برامت کر رہا تھا چائے کی وجہ سے انگریزوں کی روز مرا زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی اور سپہر کی چائے کا رواج عام ہوا برطانیہ تجارتی کمپنیاں چائے کی برامت کے لیے سارے یورپ میں مشہور ہوئی ان میں لپٹن اور بروک بانڈ خاص طور پر قابلے ذکر ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی چائے کی برامت میں اہم کردار ادا کیا برے سگیر پاک و ہند میں چائے کی کاشت اٹھارہ سو تیس میں شروع ہوئی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں سیاسی ادم استحکام کا بہانہ بناتے ہوئے یہ پروپاگینڈا شروع کیا کہ اس کی وجہ سے تجارت کو نقصان ہو رہا ہے اس طرح انگریز اصل سرمایہ اپنی سلطنت تک ہی محدود رکھتے پوست کے بدلے چائے کی اس تجارت کی وجہ سے اٹھارمی صدی ای سی میں جنگ افیوین ہوئی جس کے بعد انگریز مکمل طور پر چائے کی تجارت پر قابض ہوئے انیسویں صدی میں یورپ اور امریکہ کی معاشرتی تحریکوں میں چائے نے اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا انگلینڈ میں ایک عورت نے جو روٹی کی دکان پر کام کرتی تھی اپنے مالک کو مجبور کیا کہ وہ اسے اپنے خاص گھاکوں کو چائے پیش کرنے کی اجازت دے اٹھارہ سو چونسٹ میں اس عورت نے یہ اجازت بھی لے لی کہ دکان میں کچھ بیس کرسیاں رکھ سکے تاکہ لوگ ادھر بھی بیٹھ کر چائے پی سکیں برطانیہ میں اس طرح کے چائے کھانے خواتین کے لیے ایک نئی طرز کے معاشرتی میل جول کا ذریعہ بنے اور خواتین کی ازادی کا سبب بنے انیس سو چار میں امریکیوں نے آئیس ٹی اجازت کر کے چائے کو مزید ترقی دی اور پھر انیس سو آٹھ میں پہلی بار ٹی بیک بنا کر اس کے استعمال میں اضافہ کیا چائے کا پودا گرم مرتوب علاقوں کی پیداوار ہے مونسون ہواوں کا خطہ جہاں گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی کسی قدر بارش ہو جاتی ہے اس کے لیے نہایت موضوع ہے اوست درجے کی گرمی اور کسرت باران اس کے پتوں کے لیے بہت مفید ہے چوون سے زیادہ اور اسی سے کم درجہ حرارت اور سو انٹس سالانہ بارش اوستن اس کے لیے بہت مفید ہے زیادہ پانی چائے کے پودوں کی جڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس لیے پہاڑی، ڈھلوانوں پر اس کی کاشت زیادہ ہوتی ہے مدانی لاکھوں میں بھی اس کی کاشت اچھی ہوتی ہے جہاں زمین کی ڈھال مناسب ہو اور پانی آسانی سے بہت سکے آج کل چائے مختلف اقسام میں ملتی ہے روایتی طور پر امریکی اور یورپی لوگ کالی چائے پسند کرتے ہیں لیکن اب سبز چائے کے فوائد کی بنا پر اس کی طرف راغب ہیں وستی ایشیا میں واقعی مشہور اسلامی ملک اسبکستان کی ایک معروف وادی فرگانہ کے ایک پرانے شرخ و کند میں ایک روایت بڑی مشہور تھی روایت کے مطابق ہر خاص و عام دعوت میں استعمال ہونے والے برتنوں اور بڑی تھالیوں میں چائے دانی کی تصویر بنائی جاتی تھی تاکہ خاتونے کھانا یہ بات نہ بھولیں کہ اس دعوت کے کھانے کے بعد مہمانوں کی چائے سے توازو کرنی ہے ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے